آزری ہو جائے تاڑی زیارت ہو گئی ہے مولا دی بارگاچ ساتھ پیغام ضرور بچوں لے لینا صاحبِ رجعت میں کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں میرے مالک فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں جو رجعت اور مراج کا منکر ہے کوئی سن رہے ہو جناب شیعہ کی کیا پہچان بتائیے دونوں پہ ایمان رکھتا ہے رجعت پہ بھی میراج پہ بھی میں کبلہ معصوم کے فرمان ہے سوچتا ہی رہتا ہوں کہ ایمان پہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں عمل ہیں یہ دو کا ذکر کٹھا کیوں کہ اس کا مطلب ہے میراج اور رجعت کا کوئی خاص رشتہ ہے میراج اور رجعت کا خاص تعلق ہے اچھا جی میراج بھی لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی اس وقت آئی میراج لوگوں کی سمجھ میں بچوں نہیں آئی ہے اور بڑے لوگ انقاری ہو گئے غیروں کے اترازات سے گھبراتے ہوئے یہ جدید سائنس کے اترازات سے گھبرا کے انہوں نے میراج کا انقار کر دیا کہ ان کے نزدیک تھا یہ آسمان ہے یہ ایک چھت ہے اس کے آگے کوئی جائی نہیں سکتا چھت پھٹی کیسے پھر وہ آگے کوئی گیا کیسے تو لہٰذا یہ جدید سوالات سے گھبرا کے انہوں نے راستہ نکال لیا کہ حضور کا جسم گیا ہی نہیں حضور کی روح گئی ہے کوئی سن رہے ہو جی کوئی سمجھ آ رہی ہے یعنی کیا کہا میراج روحانی تھی جسمانی نہیں تھی ایک وجہ اترازات سے گھبرانا تھی ایک وجہ کہہ رہا ہوں ایک وجہ جہالت تھی ایک وجہ بغض بھی تھا توجہ ہے سہبان ہائے داری بہت سار ایسے ہی رجت پہ بھی کم گفتگو ہوتی ہے کچھ لوگ گھبراتے ہیں غیروں کے اتراز کی وجہ سے کہ اس کو ہم کیسے ثابت کر سکیں گے توجہ ہے جناب اچھا جی چوکی رجت موضوع تے تقریران دیا نے تو پھر تسی پہلا آغاز مجلس ہو گئے تو کسی پڑھا نہ لے دے یا انسلہ آئے وے کیوں بھئی دیتے تقریر کریں ہائے داری یہ بھی انسلہ کسی داری بس نعرے سارے آگئے ہو یا یا رسول اللہ ہائے داری نعرے تواڑے سارا سب کچھ آگیا سیرف دس بارہ منٹ توجہ نہ لے اے بچے مسئلہ غور نہ سن لے سر اٹھا کے زمانے میں بات کرو جو تمہارا مذہب ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے اس پہ دلائل ہے اس پہ قرآن ہے اس پہ حدیث ہے اور ہر زمانے کا انقلاب اہلِ بیت کی چوکھٹ پہ لائے گا زمانے توجہ ہے جی میں صحیح کہہ رہا ہوں اب آپ کے ہی بولنے کا وقت ہے باقی ختم ہو چکا ہے ہاں ان کے پاس اب سنانے کے لئے کچھ رہی نہیں یہ آنے کیا آپ سمجھ رہے ہیں میں کوئی ہوائی باتیں کر رہا ہوں یہ میں رات کو بھی وہ کلپ دیکھ ہے انجینئر کا جو غیروں کا ہے نیٹ پہ وہ مل جائے گا وہ خود کہہ رہا ہے کہ ضروری ہو گیا ہے ضروری ہو گیا ہے دشمنوں کا روکنے والوں کا کہہ رہا ہے ضروری ہو گیا ہے کہ روزہ آشور کو ماتمداری کی جائے نہیں سن رہے میں کیا کہہ یہ ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی غیر مان گئے ہیں تارک جمیل مان گیا ہے کہ علی ہی تو میرا مولا ہے حیدری تو اور آپ نے کیا کرنے ہے اس وقت آپ کے ہی بولنے کا ٹائم ہے چونکہ شعور آ رہا ہے اور ممبر والے یہ آپ پس کے زور ازمائیاں چھوڑ کے کچھ مذہب بتائیں تاکہ غیروں تک پیغام پہنچ جائے وہ قبول کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں صاحب رجعت رجعت کا مالک رجعت کیا ہے گے ہوئے کا واپس آنا اس کو کہتے ہیں رجعت اسطلائی طور پہ جو موت کا ذائقہ چکھ لے پھر واپس آئے اسے کہتے ہیں اس کا واپس آنے کو کہتے ہیں رجعت تیرے امام کا نام ہے صاحب الرجعت رجعت کا مالک مطلب کیا جو مومنوں کو بھی بلائے گا منکروں کو بھی قبروں سے کھینچ کے لائے گا کیا ہو جی کیوں جی چاہتا ہے یا نہیں کہ یہ منظر آنکھوں سے دیکھیں نہیں دل چاہتا جتنا دل چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر یا امام المنتظر سب بولو یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا ولی العالمين یا ولی المقتولین یا ولی المظلومین یا ورس مصطفی یا ورس مرتضی یا ورس دین حدا یا ورس سف ازا یا ورس خون شہد یا ورس کربلا یا یا ورس ذل جنا یا ورس ذلف کار ذلف کار کی پکار نعرہ حیدری اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے مالک کی شاہی دکھائے جو چپ ہو جو یہ نعرہ نہیں لگاتے انہیں شیعت کا کوئی پتہ نہیں کئی لگی لپٹی بات مجھ سے نہیں کی جا سکتی اس وقت دو دین بہت مقابلے میں چل رہے ہیں اسلام اور عیسائیت کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا یا پڑھے لکھے بچے میری بات پر غور کرنا کیا وہ رہا ہوں کہ آپ جہاں بیٹھے زمانے کو یہ پیغام دے سکے سکول کالی یونیورسٹی میں بھی گرجہ اور مسجد ٹھیک آجی چیک کر لو اگر عیسائیت سے دین عیسائیت سے اگر انتظار عیسی نکال لی جائے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہ کوئی جاگ رہے ہو اور دین اسلام سے سنو مبلغان اسلام سنو اسلامی جماعت اگر دین اسلام سے سنو اسلامی ممالک کے حکمران اگر دین اسلام سے انتظار مہدی نکال لیا جائے تو اسلام کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا حیدری کچھ سمجھ آئی ہے جی ٹائم کیا گیا حیدری بھائیو وہ کس کی انتظار میں ہیں عیسی علیہ السلام ہم کس کی انتظار میں ہیں اسلام کا یہ ہے اچھا جی وہ عیسی کی انتظار میں ہیں جو انتظار میں ہوتا ہے جس کی اس کے آنے کی دعا کرتا ہے نہیں سن رہے جی اس کے آنے کی اب عیسائی کس کی دعا کرتے ہیں سناؤں جو وہ دعا کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اے خدا وند یسو مسی اے یسو مسی کا خدا اپنا نہیں کہتے یعنی وہ وسیلے سے جاتے ہیں اس کے مقابلہ میں اگر تم اللہ کو پکار تو کیسے پکار ہوگے اے محمد و آل محمد کا رب تو سمجھ آرہی ہے میری بات کی کہ نہیں ماشاء اللہ حیدری شکر ہے کوئی کوئی اس بات کو سمجھنے والا ہے تو سئی اچھا بات حال چھوڑو وہ کہتے ہیں جیسے تیری مرضی آسمانوں پہ چلتی ہے زمینوں پہ چلے آسمانوں پہ کیوں چلتی ہے زمین پہ کیوں نہیں چلتی کی جی اتھے اللہ دی مرضی چل دی ہے پہی زمین دی اتھے مسی دی چھ نہیں مسجد دی جی مسجد دی صدر دی مرضی ہے میں گل گل کر رہے ہیں سی کر رہے ہیں کیوں جی پہ سن دی بے انجھ یہ نا جی اللہ دی مرضی دی تی اللہ دے سارے منن آلے ہر مسیحی تی چھ توڑ جان دے ایتھے سنین آنی بڑن دے نا اتھے شیعہ نہیں نہیں ہوتھے وابیاں نہیں ہوتھے دی بندیاں نہیں ہوتھے آل عدیس نہیں تی فیر بندیاں دی مرضی ہے نا اللہ دی کوئی لی نہ بولو تی سی یاد جی اللہ دی مرضی چل دی اندھی بار بندو کالا کھلوتا دا اس کا مطلب ہے جب مسجدوں میں نہیں تو اور کدھ رہے گی نہیں نہ چل دی کوئی بولو چال دوسرے تسی تین جو جی میں سرگو دے چھ بس او کم ہی اللہ دا چل دا پہ ہے گلدی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں مشکل ہے نا سمجھ جندی پہ یہ کوئی گال نہیں بچار سرگو دا سمجھ آرہی ہے چل دی ہے نہیں چل کیوں نہیں چل تی آسمان پہ چل رہی ہے ادھر کیوں نہیں چل تی یہ سنی شیعہ سمجھ نے کے لئے یہ پتہ ہے میں نا گال کر ہوں تی انہ گال ہوں تک چھ چھ ڑنا ہی نہیں میرے سنیش یا بھائیو آسمانو پہ اس لیے مرضی اس کی ہے کہ ادھر شیطان نہیں سمجھ آرہی ہے وہ ادھر سے لانت لے کے نکل آیا ہے آکھ ادھر گیا زمین پہ توجہ ہے جی یہ جتنا مرنا ہے اس ملون کا ہے پھر اس کی اولاد کا ہے پھر اس کے چیلوں کا ہے اس کے اتباع کرنے والوں کا ہے کوئی سمجھ آرہی ہے میری بات کی کہ نہیں تھی آپ سوچ رہے ہیں ابلیس کی بھی اولاد ہے بڑی ہاں جنات میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے آپ کہیں گے یہ کیسے کچھ ہیں جو کہلواتے بندے کے بیٹے ہیں ہوتے نہیں ہوتے ابلیس کے ہیں منصوب بندے کی طرف ہوتے ہیں شامل وہ ہوتا ہے کوئی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں ہرام زیادہ کہتے ہیں میرے سنی شیعہ بھائیو زمین پہ اس لئے ہے کہ آسمانوں سے وہ نکل آیا زمین پہ آگیا اب وہ کہتے ہیں جیسے تیری مرضی آسمانوں پہ چلتی ہے زمین پہ چلے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جیسے تیرا قانون آسمانوں پہ نافذ ہے ایسے ہی قرآن زمین پہ نافذ ہو جیسے ادھر ظلم نہیں ویسے ادھر بھی ظلم ختم ہو جائے کوئی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں جیسے ادھر آل محمد کے آگے کائنات آسمان جھکتے ہیں ایسے ہی زمین والے ادھر عبادت ہے ویسے ادھر ہو جائے ہوگی کب ابلیش جو نہیں ہونے دیتا اس وقت زمین پہ ہوگی جب ابلیش بھی ختم ہو اس کی اولاد بھی ختم ہو اس کے چیلے بھی ختم ہو آدم کے دور میں وہ رہا نو کے دور میں رہا ابراہیم کے دور میں رہا تمہارے مصطفیٰ مرتضیٰ کے دور میں بھی رہا بس ایک ہی ہے جو آئے گا تو ابلیش قتل ہو جائے گا کیا ہوں جی پھر آئے یا نہ آئے اللہ سوال محمد و آل محمد میری گزارش کی سمجھ آرہی یعنی قائم کے دور میں ابلیش بولو تو اسی چپ تو دیل نہیں کر دا کتل ہو ہے جی کر دے نا تے اولاد بھی ساری مکہ تے اتباع کر نہ لے بھی کیوں جی دل کر دے سوڑیو شیو سارے آندا اگر یہ دل نہ کرے تو لانت کرنے کا فائدہ کیا ہے سمجھ آگئی ہے پھر سب کا کرتے نا وہ ختم ہو جائے کب ہوگا جب قائم آئے گا اور جب میں نعرہ لگاتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میرے بس میں ہو میں گھر گھر جا کے بچے بچے کو کہوں کہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں کہ کہا کرو یا امام المنتظر جو اللہ جل نہیں کہتے یا امام المنتظر منتظر یہ آپ کے امام کا نام ہے میں کیسے سمجھاؤں امام بارہ ہیں منتظر ایک ہے کوئی سن رہے ہو جی میں امام کتنے ہیں منتظر جو پھر غور کرے تو ایک بات کہنے لگا ہوں اللہ کے ننانوے نام بیان کرتے ہو اللہ کا بھی منتظر نام نہیں ہے حیدر قرار کا منتظر نام نہیں سلطان انبیاء کا یہ سب منتظر ہیں منتظر صرف ایک ہے منتظر کسے کہتے ہیں جس کی انتظار کی جائے توجہ ہے جناب اب انتظار کیا ہے دس دو حدیثیں سنو میں آپ سلام کروں افضل ال عامال ذرا آنکھیں کھولو جی انتظار الفرج تمام عامال سے افضل عمل ہی قائم کی انتظار ہے زرا قابو تھی ابلیس انتوان نس ہوانا ہے کہ اے انتظار علی گل نہ نہ دیکھو بولاوے تو نہ میرے قتل دا کوئی سباب بنے کوئی گلدی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں تو زرا قابو کر کے اپنے اپنے اوبا بھی آجائے انتوانی یارو افضل ال عبادت انتظار الفرج تمام عبادتوں سے افضل عبادت قائم کی انتظار ہے پچھلے بندی آتا قاواز جا رہی ہے جی یہ میں حدیث ہم پہ پڑھنا تو ایڈس ہم نے افضل عمل انتظار افضل عبادت اس واسطے کہ اے عمل پیرو او بندے دے دے لال اون ہی نہیں دے بندیا سمجھے اے سوکھ کام مہین آل لجل آخ لینا اے کول بلیس نال جنگ کر کے فیر آل جل آخ لگ آخ او آتھ چکا نہیں دے کیونکہ آتھ چکتے فیر دے قتل دا آجانا تے توڑا دل کر دے کہ نہیں ملاؤن سارے مکن زمین توں میں اے اتیانا کہ جنگ لانتی مکن دے ہی تے عدل قائم ہونے نا تے تسی اس پاس اتیانی نہیں کر دے میں پھر کی کر توڑا اے ولایت بڑی تقریر کر دے ساڑے پرادہ پتر تے ولایت او دن بار میں نہیں آنا اے تواڑے میرے آنکھے اے ککھنی بننا ملاؤن جو آنکھ نا پاڑ نے یہ نا کوئی کیڑی ڈگری ہے گلدی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی اے نیڑیوں ہی کام مکان دے نے تے اے پتہ نہیں ولایت دی جیوٹی کسے ملانگ مسکی اندھی لگنی ہے انہوں یہ پتہ جو نہیں ہائی داری بار آلے گال اور پا سے ٹر جائے دی میں اے سمجھانا اے چانا کہ قائم دی شائی اچ رزا کی انہوں لبنے جنہیں حیدر اے قرار دی ولایت اے قرار کرنے میں کتاب باندے بیچہ گھڑے مکن ساریاں رولے ہی مک جان اسی سارے باروے امام دا ظہور منگیے منگیے کہ نہ منگیے جیڑے اندھے منگیے دو ہاتھ بلند کر کے حیدر چلو جی تسی میں دلیل واسطے گل کر لگا وگرنا میں کرنیا تو نہیں سان پیرری آگئے تو تان کر لگا جارہ میرے لوگ اکھنے میں آخنا کی یہاں پہ جی اتھے رکھ دو گل تی آنا سول لو آو جی آو جی بسم اللہ چگڑے ولایت دے نے نا مولا جان دا لکھ لو دل تے جتنی زلالت ہے مسلمانوں میں یہ انکار ولایت کی وجہ سا جاؤ اپنے بیگانوں کو جا کے سمجھا دو اگر یہ ولایت میں انکار نہیں شاک نہ کرتے تو دریا کی مچھلیاں بھی ان کی آکے باہر بات سن لیتی کوئی سمجھ آرہی ہے میری گل دی کیا نہیں آرہی اے بندے آنڈین انڈین ان اور کوئی مضوع ہی نہیں پہلے گل سمجھ لو تھکتے نہیں تسی پہ اون میں اہمیت ہی گل کرنا آپ کے سلطان کا نام ہے فلاق الہام کیا نام ہے فلاق الہام کا کیا مطلب ہے بچو دل پہ لکھو فلاق الہام کا مطلب ہے جس نے اعلان ظہور کے بعد دادے کی ظلفکار نکال کے تمام متقبرین کی کھوپڑیاں اڑا دینی ہے نہیں نہیں کہاں کے متقبرین کی ساتھ چک سرگودہ پنجاب پاکستان ایران میں کچھ کہہ رہا ہوں سعودیہ رشیہ چائنہ انڈیا نہیں اللہ کی پوری زمین پہ جہاں جہاں کوئی متقبر ہوگا رب العرض بن کے کھوپڑیاں اڑا دے گا کوئی میرے ساتھ ہو جی کوئی سمجھ آ رہی ہے اوہ یا ساڑے مولوی بھی نا سینٹر بن واسطے پچ پچ کے مرچلے نے میں کہتا ہوں قائم کی شاہی کیوں نہیں مانگتے پوری زمین پہ شاہی میرے ساتھ ہو آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب کیا متقبرین متقبرین کون مرد متقبر اڑ جائے گا مستور متقبر اڑ جائے گی کوئی سمجھ آئی ہے جیکٹ میں متقبر چلا جائے گا داڑی میں متقبر چلا جائے گا امامے میں متقبر چلا جائے گا مسجد میں متقبر جہاں جہاں متقبر ہے کسی شکل میں سب ختم ہو جائیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں میں کہنے لگا ہوں جتنی تقبر کی قسمیں ہیں سب متقبر مارے جائیں گے لیکن حیدرِ قرار کی ولایت کے انکار سے بڑا تقبر اور ہے ہی کوئی نہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں بلند حیدری تو پھر تقبر سے بچنے کا ذریعہ ہی ولایت کا اقرار ہے اور جتنے جتنے اقرار میں ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری یہ سنی شیعہ اقرار کر لو ولایت کا اچھے رہو گئے بہر بات بہت لمبی ہو گئی ٹائم بھی زیادہ گزر گیا اب میں جانے لگا ہوں کیا کہہ رہا تھا انتظار کا نعرہ سمجھ لو اور اتنی نوکری قبول کرنی افضل عمل انتظار کیوں نہیں اس پہ بولتے نماز پہ تقریریں کرتے اور انتظار پہ کیوں نہیں کرتے یہ عبادت نہیں نماز روزہ بتانے کے لیے ٹیم میں نکلتی ہیں انتظار بتانے کے لیے کیوں نہیں نکلتے توجہ ہے جناب توجہ ہے جناب اور یہ افضل جو عمل ہے اسے بتاتے کیوں نہیں بتایا جائے یا نہیں بولو بتایا جائے جو اب بھی غافل ہیں میں کیا کروں جو اب بھی غافل ہیں دل پہ لکھو اگر انتظار بتائی جاتی تو قوم میں انتشار نہ ہوتا یہ فساد ہی میں تمہیں بنیادی بات بتا رہا ہوں بندیاں دیں نماز دے تقریر کرو اندہ ہم آیا دیکھ بندیاں کھا نماز دے تقریر کرو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نماز بھائی واجب ہے شیعہ مذہب چھے واجب ہے تے پاکان دا فرمان ہے میری گلدی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تے جیدی نماز قبول وہ دے سارے عمل قبول تے جیدی نماز رد وہ دے سارے عمل تسیح تھاکتے نہیں پہے نماز اہل بیعت نو پسند دے ایسا عمل ہے جیدی اہل بیعت نو انتو سی پھر پڑو کرو دے مردان تے بھی واجب ہے مستورات تے بھی واجب ہے اے پانچ وقتی نماز واجب ہے تے سارے پڑھا کرو تے آکڑن واتے نہیں پاکان دے گے چکن واسدے ہیں تے اندہ فرمان سمجھ کے سمجھ آ رہی ہے جی تے نماز ولایت تو بغیر قبول نہیں اے بھی نال دسان کے نال دسان نماز قبول ہے سارے عمل قبول ہے تے نماز رد دے جے ولایت ہی کوئی نہیں دے سمجھ آ رہی ہے جی پھر کوئی قبول ہے نہیں ہونی لہذا ولایت دا اقرار بھی کرو میں ایک گل توڑے تک پوچھانی چندہ سا جے تسی میں نے دو چار منٹ دے دیو تھے افضل العمال میرے علوے کھو جی بسم اللہ او جناب انتظار الفرج سارے عمال سے افضل عمل کیا ہے افضل عبادت کیے توڑی تک نہیں نا پیندی میں توڑے نا کیوں میری پھر توڑی یہ جنگ ہے نا میری خطابت نہیں نا یہ جنگ ہے یہ میں جمود نتروڑ کے جاما اصحاب قاف غار کے اندر چلے گئے کتہ باہر بیٹھ گیا بیٹھ گیا نا وہ اندر رہے یہ باہر رہا میں کہتا ہوں کتہ باہر رہا کیوں کتہ جانتا تھا کہ کتے کا مقام در ہی ہوتا ہے اندر نہیں جاتے میرا مقصد خطابت نہیں لمبا وقت نہیں لینا اپنے مطلب کی بات کرنا ہے جو سمجھ جائے گا سمجھ جائے گا آنکھیں کھول کے بیٹھے گا تو ہی سمجھے گا نا کتہ باہر بیٹھا رہا کیوں بیٹھا رہا یہ میرا سوال ہے اور یہ شیعہ مذہب کے ٹھیکے داروں سے بھی میرا سوال ہے اور غیروں سے بھی ہے اوہ ایک دن بیٹھتا دو دن تین دن راستے کا واقف تھا بستی میں آتا کہیں سے ٹکڑا لیتا نہیں سمجھ آ رہی بھوک میں بیٹھا رہا دیکھو کتہ بھی جانتا تھا کہ لینا بس مالک کے در سے ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ادھر ادھر سے کاؤن سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ادھر ادھر سے اب شاہ جی کتہ باہر کیوں بیٹھا رہا کس آس نے اسے بٹھائے رکھا کیا سہارہ تھا کتے کا کہ کتہ در بدر نہیں گیا ایک ہی تھا کہ کتے کو یقین تھا کہ میرے مالک گئے ہیں واپس آئیں گے پتہ نہیں کون سن رہا ہے کون میری تقریر کو ضائع کر رہا ہے بلاندہ ہی دری اس کا مطلب ہے پھر در پہ انتظاری کرتا رہا نا انتظار نے کتے کو پاک کر دیا سن رہے ہو جی مقدسین مذہب سن رہے ہو انتظار نے کتے کو پاک کر دیا ابھی بھی تمہیں سمجھنا ہے تو میں کیا کروں اگر اصحابے کاف کی کتہ انتظار کرے تو انتظار کتے کو پاک کر دیتی ہے اصحابے کاف میرے قائم کے سپائی ہے لشکر کے جو لشکر کے سپائی کی انتظار کرے وہ کتہ پاک ہو جاتا ہے وہ بندہ کتنا پاک ہے جو قائم کی انتظار کرے بلاندہ ہی دری حد ہے آپ کی غفلت کی جناب بسم اللہ کچھ سمجھ آرہی ہے کچھ پتا چلے میں کیا کہہ رہا ہوں جو غافل ہو پھر دل پہ لکھو اور یہ میں مدت سے انتظار پر تقریریں کر رہا ہوں لیکن یہ پردہ میرا یہ چار پانچ دن ہوئے ہیں کھلا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہتا تھا سمجھ اب آئی ہے جتنی آئی ہے اتنی پیس کر رہا ہوں پتہ نہیں آگے جہان کیا کیا ہے کہ سمجھ آرہی ہے اور پہلے جہالت کا اقرار کرو پھر بات کرو سن رہے ہو جی اوہ اہمیں اشیاء کے رو پانواستے آخ دینے کہتا تھا بار وہاں آوے تو میں وہ دے سامنے پڑا اے شاہ جی صرف نا اب بنیاد جلی اکس ہے بار میں دے سامنے اے تھے موسیٰ جی آنبی خیزر دے سامنے بول نہیں سکتا تے جنہ دے سامنے خیزر وی گنگ ہو کے بیٹھے ہیں انہ دے سامنے ایسا کی بول ہے نارائے حیدری کوئی سمجھ آرہی ہے گل دی تے اوہ گل ہی ہو رہے اوہ جے بندیاں نوہ سمجھ آوے تو گل ہی بڑی اور صاحب دیئے جلے بار میں دا دوروں نہ ہے تے اوہ نہ کیئے سمجھ آرہی ہے جی یہ دے 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 بہت زیادی ہیں تقریران چاہی دیاں نے تاکہ رہیت اپنے سردار دی شاہی تو کچھ دے واقف ہوئے واقف ہوئے دی دے پکارے دی نا کوئی میری گلدی سمجھ آرہی ہے افضل عمل کیا ہے سارا مجمع بولو انتظار آپ کا افضل عمل انتظار علماء کا افضل عمل مجتحدوں کا افضل عمل کرے کوئی یا نہ کرے ہے افضل عمل ذرا سار اٹھاؤ اور ہم میری طرف دیکھو صرف میں آپ ہی انتظار میں ہیں آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی قائم کی انتظار میں ہے جاگ رہے ہو اب پھر مجھے کہنے دو مسجود ملائکہ قابی افضل عمل انتظار ہے اولاد آدم تمہارے ابباجی کا افضل عمل نہیں سمجھ آئی عیسیٰ کا افضل عمل بولو مردے اٹھانے والا بھی قائم کی انتظار میں ہے جاگ رہے ہو اب میں کہنے لگاؤں جس کے لیے میں یہ سارا کچھ کھولا ہے جس کی ایک ضرب ذاکر عالم پیر معتمی کورے سب سنو جس کی ایک ضرب یہ آپ کی قیمتی مانت ہے جس کی ایک ضرب سکلین کی عبادت سے افضل ہے اس کا بھی افضل عمل انتظار ہے خائداری کچھ سمجھ آئی ہے جی ایک جملہ میں اور پڑھنے لگاؤں اور بس مسائب خان بہت اچھے پڑھنے والے ہیں میں جانے لگاؤں آج جس سردار کے نام کی برسی مجلس ازاداری یوم شہادت منا رہے ہو یہ سید ساج دین ہے دل پہ لکھنا یہ زین العاب دین ہے اور میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ام آتمیوں زین العاب دین کا بھی افضل عمل قائم کی انتظار ہے سمجھ آئی ہے جی منتظر نبی بھی منتظر جنات بھی منتظر قائنات بھی آدم نے رو کے انتظار کیا نو نے رو کے انتظار کیا یا کوب نے رو کے انتظار کیا بطول نے رو کے انتظار کیا جب بطول روتی تھی نا تو انتظار مہدی تو تھا حسین کی ست سال کی بیمار بیٹی نے بھی رو کے انتظار کیا کربلا والے نے بھی انتظار کیا شام والی بھی انتظار میں ہے جس کو میلے چولے میں دفن کیا وہ بھی قائم کی انتظار میں ہے میرے بھائیو ہر علم انتظار میں ہے ہر زلجنہ انتظار میں ہے ہر گہوارہ انتظار میں ہے کوئی سن رہے ہو مہدیاں انتظار میں ہیں سیجے انتظار میں ہیں یہ بارگاہیں انتظار میں ہیں ہر ایک رو کے انتظار کرتا ہے لیکن خون رو کے جس نے انتظار کیا وہ صرف سجاد ہے اور کس کا انتظار کیا جو خود بھی لہو روتا ہے یعنی منتظر بھی خون رونے والا منتظر بھی لہو رونے والا اس کا مطلب ہے دونوں کا نوحہ بھی ایک ہے سجاد بھی خون رو کے کہتے تھے ہائے شام ہائے بازار اور یہ بھی صبح و شام لہو رو کے کہتے ہائے شام ہائے بازار دعا کرو اس لہو رونے والے منتظر کی سجدکے میں خون رونے والے منتظر کا ظہور ہو اور ہمارا شمار اس کے وفاداروں میں ہو انساروں میں ہو غلاموں میں ہو اور جب بھی اس کا جنازہ آئے تو فریاد یہی کرنا اے لہو رونے والے امام تیرے خون رونے والے وارث کا جلدی ظہور ہو اور تیرا انتقام ہو اور ہمارا اس کے وفاداروں میں شمار ہو اور جب ماتم کرنا ایک احساس دل میں رکھنا تم جنازہ اٹھاتے ہو کھلے ہاتھوں سے اور اس نے توق پہن کے بڑے جنازے اٹھائے اس نے بیڑیاں پہن کے بڑے جنازے اٹھائے ہیں اس نے کربلا میں بھی اٹھائے اس نے شام میں بھی اٹھائے ہو نہیں سکتا کہ اس کے جنازے پہ کربلا والے نہ آئیں شام والے نہ آئیں کل مظلوموں کے وارث کا جلدی ظہور ہو دوستو حلال کھاؤ پاک کھاؤ خمس پاک ادا کرو نسل سیدہ کا ادب کرو تبرکات کا ادب کرو منصوبات کا ادب کرو اپنے ماں باپ کا ادب کرو دعائے احد پڑو دعائے ندبہ پڑو زیارت آشور پڑو امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو قربانی دو زواریاں کراؤ امام کے نام پہ ماتم داریاں کراؤ ازاد داریاں کراؤ مسجدوں میں مجلسوں میں ماتم داریوں میں مقامات مقدسہ پہ رو رو کے زنجیر زنیاں کر کے سرکار کے ظہور کی دعا مانگو جن ہاتھوں سے دعا مانگو ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو جس زبان سے دعا مانگو اس زبان سے جھوٹ نہ بولو اس زبان پہ حرام نہ رکھو اللہ ہم سب کو اس ذکر پاک کے صدقے میں ظالموں کا مقابلہ کرنے کی مظلوم کی نسرت کرنے کی توفیق عطا موسیقی